چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامائن اسلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی اپیسوٹ نمبر سو برطانیہ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تشکیل دی یہ دنیا کے تمام برعازموں میں پھیلا ہوا تھا لیکن ہندوستان اس کی سب سے بڑی کولونی تھا اور ہندوستان کو ولی اہد برطانیہ کا تاج سمجھا جاتا تھا اس وسیع و عریض ملک ہندوستان کو گیارہ صوبوں میں تقسیم کیا گیا جن کا کنٹرول براہ راست برطانیہ کے زیر اقتدار تھا تاہم ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر دلواستہ طور پر ہندوستانی لوگوں کا راج تھا جن کو پرنسی سٹیرز یا عرف عام میں خود مختار ریاستیں کہا جاتا تھا ان ریاستوں کے ہیڈ، راجہ، نواب، سلطان یا نظام کے خطاب سے پکارے جاتے تھے ان کے بچے، شہزادے اور شہزادیاں کہلاتے تھے ان ریاستوں کی کل تعداد پانچ سو پینسٹھ تھی جب برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ان ریاستوں کے ساتھ مختلف معاہدے کیے جیسا کہ وہ حکومت برطانیہ کے ساتھ لڑیں گے نہیں اپنے لوگوں کو، فوج کو اور پیسے کو حکومت برطانیہ کے خلاف استعمال نہ کریں گے اگر کہیں حکومت برطانیہ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کو مہیا کرنے کے پابند ہوں گے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ برے صغیر میں قانون آزادیہ ہند 1947 کے تحت برطانیہ کی واپسی پر برطانوی راج کے تحت سینکڑو خودمختار ریاستیں ان کے ماتحد تمام اتحاد اور دیگر معاہدے جو برطانوی راج کے ساتھ کیے گئے تھے سے مکمل آزاد ہو گئیں اب یہ ریاستیں دو ڈومینین بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الہاق کرنے کے لیے آزاد تھیں بسورت دیگر ان کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ دونوں سے الہدہ ہو کر خودمختار ریاست کے طور پر رہیں یعنی اپنا ایک الگ آزاد ملک بنا لیں ہندوستان کی ان آزاد ریاستوں کا ہندوستان پر قبضہ تقریباً ایک دہائی تھا ان ریاستوں کی تعداد پانچ سو پینسٹ تھی ان پرنسیپلی سٹیرز کو اب کسی ایک ملک کے ساتھ زم ہونا تھا جس کے لیے دونوں ملکوں پاکستان اور انڈیا کے سربراہان نے ملاقاتیں اور کوششیں شروع کر دی انڈیا کی طرف سے جواہر لال نہرو وی پی منین اور سردار ولب بھائی پٹیل اور جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوتی یعنی اگر کوئی مسلم ریاست کا معاملہ ہوتا تو ابوالکلام آزاد سے بھی کام لیا جاتا اور ان تمام کی سرپرستی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کر رہے تھے جبکہ پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح سر لیاقت علی خان سر آغا خان سوئم اور مولوی فضل الحق شامل تھے جو ریاستیں ریڈ کلیف لائن سے پاکستان کی طرف تھیں ان کے ساتھ نہرو گروپ کی جانب سے ملاقاتوں کے سلسلے جاری تھے انہیں مختلف قسم کے انسینٹیوز اور مینٹیننس الاؤنس کے ذریعے خریدنے کی کوششیں جاری تھیں جبکہ وہ ریاستیں جو ریڈ کلیف لائن سے انڈیا کی طرف تھیں انہیں ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ نہرو نے سرعام اعلان کیا کہ جو بھی انڈیا کے بجائے پاکستان کے ساتھ الہاق کا سوچ رہا ہے اس کے خلاف ملٹری ایکشن لیا جائے گا ان کا پانی بند کر دیا جائے گا اور ان علاقوں کو بنجر بنا دیا جائے گا ان پانچ سو پینسٹھ میں تقریباً دو سو ریاستیں ایسی تھیں جن کا رقبہ پچیس مربع کلومیٹر یا اس سے بھی کم تھا ان دو سو ریاستوں سے کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی یہ پاکستان اور انڈیا میں جہاں جہاں تھیں علاقے کے حساب سے زم ہو گئیں ہندو اکثریت والی ریاستیں اور جہاں حکمران بھی ہندو ہی تھے انہوں نے انڈیا سے ہی الہاق کو ترجیح دی باقی ریاستوں میں سے تقریباً پینتالیس ریاستیں مسلمانوں کے لیے اہم تھیں کس طرح انہیں سمجھنے کے لیے تین گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک وہ ریاستیں جہاں مسلم حکمران تھے اور عوام بھی مسلمان تھی یعنی مکمل طور پر مسلم علاقے نمبر دو مسلم حکمران اور غیر مسلم اکثریتی آبادی والی ریاستیں نمبر تین غیر مسلم حکمران اور مسلم اکثریتی آبادی والی ریاستیں پنجاب میں بہت ساری خودمختار سلطنتیں تھیں اور ان میں سے پانچ پر مسلم حکمران حکومت کرتے تھے لیکن صرف بہاول پرہی پاکستان میں شامل ہوا دیگر چار ریاستوں میں ملیر کوٹلا، لوہارو، دجانہ اور پٹودی پاکستان سے متفق نہیں تھے لہٰذا وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوئے مزید یہ کہ ان ریاستوں کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم تھی کپور تھلان اس لحاظ سے انوکھا تھا کہ مشرقی پنجاب میں وہ واحد ریاست تھی جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جبکہ اس کا حکمران ایک سکھ تھا شاید یہ ریاست ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان کا حصہ بن جاتی لیکن پہلے ہی ریڈ کلیف کی بے ایمانی اور غیر منصفانہ تقسیم سے فیروزپور، جالندر، گورداسپور اور ہوشیارپور کے مسلم اکثریتی علاقے انڈیا کو دیئے جا چکے تھے جسے آپ تاریخ ہند کی اپیسوڈ نمبر 98 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ریاست کپور تھلا خود ہی ہندوستان میں آگئی بمبئی کے صوبے میں گیارہ مسلم ریاستوں کا ایک اور گروپ مغربی ہندوستان میں تھا ان تمام ریاستوں میں ہندو اکثریت تھی جبکہ حکمران مسلمان تھے ان ریاستوں میں جونہ گر سب سے بڑی ریاست تھی جس کے نظام سے جنہ گروپ کی ملاقات کے بعد اس نے پاکستان سے الہاق کی حامی بھر لی لیکن اس ریاست میں ہندو اکثریت ہونے کی وجہ سے نہرو گروپ نے مداخلت کی اور ریفرینڈم کرایا گیا جو کہ برائے نام تھا کیونکہ کسی بھی ایسی ریاست میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور حکمران ہندو تھا ریفرینڈم نہ ہوا جس کی بہت بڑی مثال کشمیر ہے اس ریفرینڈم میں جونہ گر کی عوام نے انڈیا کا انتخاب کیا اور نظام جونہ گر بے بس ہو گیا نظام آف ہیدر آباد کی خواہش پاکستان کے ساتھ الہاق کی تھی لیکن وہ سرحدی طور پر بے بس تھا کیونکہ ہیدر آباد کی سرحد نہ تو مغربی پاکستان سے ملتی تھی اور نہ ہی مشرقی پاکستان سے آخرکار نظام نے ہیدر آباد کو ایک خودمختار ملک کی حیثیت سے چلانے کا ارادہ کیا لیکن وہ چاروں طرف سے انڈیا میں گرا ہوا تھا ہیدر آباد کے ساتھ کوئی بندرگاہ بھی نہ تھی لہٰذا نظام آف ہیدر آباد نے حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ستمبر انیس سو اٹالیس میں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا اور انڈیا سے الہاق کر لیا کشمیر میں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی لیکن حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ایک ہندو تھا کشمیر وہ واحد ریاست تھی جس کا سرحدی فائدہ پاکستان کو ہونا تھا جس طرح بہت سی مسلمان ریاستوں کا فائدہ انڈیا کو ہوا جو کہ سرحدی لحاظ سے انڈیا میں گھر چکی تھی اور یہ بات ہندو بنیا بہت اچھی طرح جانتا تھا اس لیے وہ پہلے ہی اس کا حل کر چکے تھے مانٹ بیٹن سے ساز باز ہو کر ریڈ کلیف کے آگے روپوں اور سونے کے امبار لگا دیئے اور فیروزپور، جالندر اور گرداسپور جیسے مسلم اکثریتی علاقے انڈیا کے حوالے کر دیئے گئے تاکہ کشمیر کا رستہ بند نہ ہو ہری سنگھ انڈیا سے الہاق چاہتا تھا جبکہ کشمیری عوام پاکستان سے الہاق کی خواہش مند تھی کشمیر میں بھی جونہ گرد اور دوسری ریاستوں کی طرح ریفرینڈم ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا کیونکہ انڈیا یہ نہیں چاہتا تھا 20 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے علاقائی نوابوں کی جو کہ اکثریت میں مسلمان تھے ہری سنگھ کے دربار میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں پاکستان سے الہاق کی تجویز پیش کی جاتی ہے ہری سنگھ نے ان تجویز کو ٹھکرا دیا جس سے ایک بغاوت نے جنم لیا اور علاقائی نواب یا سردار پاکستان سے الہاق کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی آزاد کشمیر کے نام سے پاکستان میں موجود ہے تو ہری سنگھ پر کشمیری عوام کی طرف سے دباؤ بڑھنے لگا اور اپنی جان کے خوف سے اس نے نہرو گروپ سے رابطہ کیا جو کہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا اس نے اپنی فوجیں کشمیر پر چڑھا دی تب سے لے کر آج تک کشمیر کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے مغربی ہندوستان کے مراتھا مرکز میں دو مسلمان سلطنتیں جنجیرہ اور ساؤ نور بھی پاکستان کے الہاق کی خواہش مند تھیں لیکن علاقائی سرحد کی وجہ سے مجبوراً انہیں انڈیا سے الہاق کرنا پڑا پانچ سو پینسٹھ ریاستوں میں سے تیرہ نے پاکستان جبکہ پانچ سو باون نے انڈیا کے ساتھ الہاق کیا یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ الہاق سرحدی تھا انڈیا میں بھی بہت سی ریاستیں پاکستان کے ساتھ الہاق کے لیے متفق تھیں لیکن وہ کلی طور پر انڈیا میں گھری ہوئی تھی اور مجبوراً انہیں انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا پڑا پاکستان سے الہاق کرنے والی ریاستوں میں ریاست بہاولپر سوات خیرپر ہنزہ چترال ریاست نگر ریاست ام ریاست پھلرا ریاست دیر ریاست کلات ریاست مکران ریاست خاران اور ریاست لسبیلا وغیرہ شامل ہیں ریاست